سرداد نداد دست دردست یزید حقا ابنائی اللہ علیہ وسلم سرداد نداد 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 افضل البشر بعض الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلاة والسلام وعلى آله واسحابه و اہل بیته و عطرته و عشیرته اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف درب اللہ مثلا کلمة طیبتا کا شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء تُعطی اکلها کل حین بی اذن ربها و یدرب اللہ الامثال للناس لعلهم يتذکرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی العظیم روف الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سلِعَلَى سَجِّدَنَا وَالَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَجِّدَنَا وَالَنَا مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّئِتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہم بارک عَلَى سَجِّدَنَا وَالَى آلِ سَجِّدَنَا وَالَنَا مُحَمَّدٍ کہ ما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلا علیکہ و اصحابی کا یا سیدی یا زینت عرش اللہ حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین اور سامعین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسل وفتگو بنائے لا الاسد حسین کی عظمت میں جاری اور ساری ہے آج بھی اسی عنوان کا ہم ایک پہلو برز کریں گے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین لا الہ الا اللہ تو نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ الہ فقط اللہ ہے نہ کوئی رسول الہ ہو سکتا ہے نہ کوئی نائب رسول الہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی کوئی مجاز ہے اس دعویٰ کا ایسا کچھ بھی نہیں لیکن لا الہ الا اللہ محس یہ کلمہ اور تکلم نہیں اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے ذات حق وحدہ اللہ شریک اس کا عنوان ہے اور وہ غیب الغیب ذات ہے عالم معنی کی عظمت یا عالم غیب کی حقیقتوں میں جو بھی اس کی شان ہے وہ وہی حقیقت ہے اس کی شایانی شان لیکن اس کی شناخت اس کا تعارف اور لا الہ الا اللہ کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے یہ لفظ تو ترجمان ہے اس ذات وحدہ الا شریک کی حقیقت کے لیکن ان لفظوں کی طاقت جو ہے بنا جو ہے وہ اپنی شان رکھتی ہے میں انشاءاللہ آج اس پر گفتگو کروں گا بنا الہ الا کیا ہے بنا کہتے ہیں بنیاد کو بنا کہتے ہیں طاقت کو بنا کہتے ہیں سارے اور ڈھارس کو جس پر کوئی چیز مبنی ہو ٹھہری ہوئی ہو اب اللہ وعدہ لا شریک تو خود الا کل شایئن قدیر ہے اب اس کو کسی طاقت کی ضرورت نہیں اور نہ اسے کسی سارے کی ضرورت ہے وہ لا جہتاج ذات ہے لیکن لا الہ الا اللہ کہ تصور کو اللہ نے فکر عقیدہ اور یقین کی عظمت منایا اور نور بنایا ہے اور پوری کائنات کی وحدت کی عقائی میں یہ ایک بنیادی نکتہ ارتکاز ہے پوری کائنات اگر اس عظمت پر یقین کر لے اور اس میں ڈھل جائے اس نور کے اندر تو یقینا یقینا پوری کائنات جو ہے یہ جنت کا نمونہ بن جائے گی کیونکہ قرآن کریم نے کہا جو اس حرمت میں اتر آتا ہے اس کے سارے علاقائی شخصی لسانی ار قسم کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں جس جس کے اندر کی جس جس کے من میں بھی لا الہ الا اللہ ہے وہ بھائی چارے اور اخوت کے اندر اس تصویر میں موجود ہے تو ظاہر ہے کائنات کے اندر جو نظم کی خرابی ہے جو ماحول کے اندر اونچ نیچ ہے وہ یہی ہے کہ کہیں لا الہ الا اللہ کا یقین ہے وہ زبان کی حد تک ہے کہیں یقین کی حد تک ہے یہ پوری انسانیت پر ضروری ہے یہ ضروری نہیں کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے لئے ضروری ہے اور دوسرے کے لئے ضروری نہیں پوری انسانیت کی بقاقی زمانت ہی لا الہ الا اللہ ہے پوری انسانیت کے لئے یہ مجبوری ہے تاہم اللہ وعدہ اللہ شریک نے اپنے دین کی حرمت کہا تو ابلاغ کرنا ہی کرنا ہے سبلاغ پیغمبر آئے اسی لا الہ الا اللہ کے ترجمان بن کر اور جب نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد تو کسی پیغمبر نے آنا نہیں تھا کیونکہ پہلے یہ ایک تسلسل رہا جب کوئی پیغمبر علیہ السلام اپنا ٹائم پیریٹ اور اپنا اوقات تبلیغ مکمل کرتا اپنی ذمہ داریاں اور اللہ کے حضور چلا جاتا پھر اس کے بعد فترت کا زمانہ شروع ہوتا وحی کا نزول ختم ہوتا پھر زمانہ گرد عالود ہو جاتا پھر اسی طرح کی بد اخلاقیاں بد عقیدگیاں چھا جاتی اللہ تعالیٰ پھر ایک پیغمبر کا احتمام فرماتے اپنی مخلوق کو روشنی دینے کے لیے اپنی مخلوق کی اخلاق کی حرمت کی بحالی کے لیے تو یہ ایک تسلسل تھا اور جاری رہا لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر زمان نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے ہر نبی جو پہلا تشریف لاتا اور اپنا دورانیاں مکمل کر کے بارگ عظمت الہی میں حاضر ہو جاتے تو جب زمانے کی گردشیں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں حالات اور اس طرح کے فرسودہ خیالات شیطانی وساویس جو ہیں لوگوں کا تاقب کرتے اور ان کا مزاج بن جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیج دیتے حسب عادت جو پہلے پیغمبر کی اقدار پیغمبرانہ پر پہرا دیتے اور ساتھ ساتھ جنابِ بعلہ روشنی پھیلاتے اپنے اخلاق کے نور سے اپنے کردار اور کتاب کے حوالے سے تو یہ ایک تسلسل جاری رہا احتمام قدرت جاری اور ساری رہا حضور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آبری کے بعد چونکہ نبوت کی خاتمے کا اعلان کر دیا گیا اب ضروری تھا ایک پچھلا جو تسلسل ہے کہ جب حالات دگرگوں ہوں جب اخلاق بگڑنے لگیں اور جب کردار اور رویوں میں گندگی آجائے علودگی آجائے تو اس کی تطہیر کے لیے کوئی مسلح ضروری ہے کوئی ایسی روحانی اخلاقی طاقت ضروری ہے جو لوگوں کی اخلاق میں برطری پیدا کر دے اور عظمت پیدا کر دے تو اب نبی آخر عزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو نبوت کوئی نہیں ہے لیکن کار نبوت موجود ہے نبوت ختم ہے لیکن نبوت کا تسلسل جو ہے یہ جاری ہے پیغام نبوت جاری ہے اور پھر قیام قیامت تک اب اتنے عرصے میں ساڑھے چودہ سو سال تو ہو گئے باقی نہ جانے کتنا پیریڈ ہے یہ عزمان اس کا رسول جانتا ہے کب ہے قیامت کا معاملہ یہ کب معاملات ہیں لیکن یہ بات تیہ ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَاِلَّا رَحْمَتَلِلْعَالَمِينَ حضور تشریف فرما ہو بے رحمت اللہ علمین بن کے یہ بات تیہ ہے کہ خاتم النبیین کا ٹائٹل بھی دے دیا گیا کہ اب نبی کوئی نہیں ہے لیکن مخلوقِ خدا کیا ایسے مسلح کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے اپنی اخلاقی حرمت میں اپنی یقین کی پاکیزگی اور طہارت کے تصور میں ایسی نہیں ہے تو اب ضروری ٹھہرا کہ کوئی نہ کوئی ایسا کردار ہو کوئی نہ کوئی ایسی حقیقت ہو جب بھی زمانہ جب بھی زمانے کے باسی ذہنی اخلاق کی طور پر گرد آلود ہوں تو کوئی عصمت معاب آئے اور زمانے کو طہارت کا رورتہ کر دے کوئی عفت معاب آئے اور زمانے کو اخلاق سے آشنا کر دے کوئی عظمت معاب آئے جو خاک نشینوں کو عرش نشی بنا دے تو اب ضرورت تھی لیکن ختم نبوت کا اولوہی اعلان ضرورت کے باوجود کر دیا گیا ہے سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائی لا الہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائی لا الہ است حسین علمیہ یہ ہے کہ ہم نے رسول کو چھوڑ دینا ہے یہ بات تکھ و درد سے کر رہا ہوں ہم نے رسول کو چھوڑ دینا ہے قرآن کو چھوڑ دینا ہے مسلک نہیں چھوڑنا مذہب نہیں چھوڑنا اس سے بڑی قیامت اور کیا سکتی ہے آج ہم جدر بھی جاتے ہیں مسلک مشرب مذہب کے جنب والا تانے بانے ملائے ہوئے ہیں اور دکانداریوں اور ہی ہیں ٹریڈ کمپنیوں اور ہی ہیں شرم آتی ہے مجھے بات کرتے ہوئے نجانے اسم اللہ اعظم نے اسلام کے ساتھ کون سے دشمنی پیٹنی ہے جنہوں نے حجروں میں بیٹھ کر دین سازی کی خود بنایا دین اپنی ذہنی تکلفات کو دین کا ٹائٹل دے کر اور اختراعات کو دین کا نام دے کر امت کو گبرہ کیا ہے اب آئیے ہم نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے کسی مولوی کا نہیں پڑھا کسی مجتحد کا نہیں پڑھا کسی مفسر کا نہیں پڑھا کسی محقق کا نہیں پڑھا وہ بھی کلمہ پڑھنے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس علمی بصیرت ہوگی علمی عظمت ہوگی سبحان اللہ پر ہم ان کو رسالت کا درجہ نہیں دے سکتے نبوت کا احترام نہیں دے سکتے نبوت نبوت ہے کوئی مانے نہ مانے اب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور عظمت میں جس وقت اصحاب رسول نے یہ اپنے درد کا اظہار کیا جہاں پناہ عالم ہم کدھر جائیں گے تو کریم آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا اس حریص کے راوی حضرت سعید خدری ہیں وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ رسول کہہ رہے ہیں دوستان محترم اپنے ضمیر کی آواز سے پوچھنا کہ جو کچھ رسول فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے یا جو کچھ ملنہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے اپنے ضمیر کی آواز سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا اے اصحاب رسول تم سمجھتے ہو کہ میرے بعد تم بکھر جاؤ گے تم بے سہارا رہو گے امت بے سہارا رہ گی آقا فرمایے پھر ہم کدھر جائیں فرمایا جب تمہیں کائنات کے حالات پریشان کرتے اور یہ نشیب و فراز سے تم دوچار ہوتے تو پھر کہاں آتے تمہارا تجربہ قیدہ رہے کیا ہے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں آتے اپنا دکھ سکھ آپ سے شیئر کرتے اور آپ کی بارگاہ عزبت میں آپ کے دامن رحمت میں ہم تسکین پایا کرتے تھے ہم اپنے دکھوں کا مدعویٰ کیا کرتے تھے اور آپ کی رخ رحمت کو تک کر ہمارے ہم ہر غم دور ہو جایا کرتے تھے تو کہا اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے اگر تمہیں حالات ستائیں تو میرے دامن میں آؤ اور اگر مجھے حالات دوچار کرتے تو میں کدھر جاؤں میرا سہارا کون ہے تو کریم آقا علیہ السلام نے دو نفسوں میں بات ختم کر دی فرمائے اللہ سن رکھو اے میرے اصحاب انہا عیبت یلتی یاوی الہہ اہل و بیتی جب تمہیں حالات دوچار کرتے ہیں تم میرے دامن میں پناہ لے کر تسکین محسوس کرتے ہو اور جب میں بکھرتا ہوں حالات سے اور جب میں ٹوٹتا ہوں حالات کی سنگینیوں سے تو میں اپنی اہل بیت میں پناہ لیتا ہوں میری یہ پناہ ہے میں ان کے دامن میں آ جاتا ہوں تو تسکین محسوس کرتا ہوں میں عالمین کی پناہ ہوں اور یہ میری پناہ ہیں ناظرین کرام یہ جملہ اگر سمجھا گیا ہے نبوت کا تو پھر اس پر رک جائیے پھر ادھر ادھر نہ جانکیے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے جہاں کہیں بھی جاؤ گے بھٹک جاؤ گے ادھر آو گے جہاں رسول کو پناہ ملی ہے رسول کے دین کو پناہ ملی ہے وہ کون ہے وہ ذاتِ حسین ہے پھر چونکہ اصحابِ رسول میں سے بہت سارے اصحاب ایسے تھے علیہم الردوان جن کا سارا زندگی کا سارا تانہ بانہ علم کی خطبت میں گزرا ہے بڑے مجتحد مقدر اہل علم مفتی تو ان کی تسکین کے لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جب لے اشارت فرمایا اور اس حدیث کے راوی حضرت زید بن ثابت ہیں انزید بن ثابتن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارکم فیکم خلیفہ تین تم اسی بات پر غمزدہ ہو کہ میرے بعد کیا بنے گا تمہارا تو تمہیں میں بے سہارہ نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے لئے دو سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں دو خلیفہ اپنے بعد اپنی ذات کے بعد جو خلافت کا ٹائٹل ہے میرے بعد جو میرا کام کریں گے میری جگہ تمہیں تسکین عطا کریں گے میری جگہ تمہیں راحت عطا کریں گے میری جگہ تمہارے لئے باعث عظمت بنیں گے اور میرے ہی جگہ پر وہ کام کریں گے وہ کون ہیں کتاب اللہ اللہ کا پاک کلام ہے یہ مضبوط رسیح حبل ممدودن ما بین السما والارد جو زمین و آسمان کے درمیان جو ہے یہ موجود ہے اس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں یعنی براہ راست تم اللہ سے جڑے ہوئے ہو اس کلام کے نور کے رسی کے ساتھ نور کی عظمت کے ساتھ یا رسول اللہ یہ تو کلام ہے اور معنوی عظمت ہے ہم اگر اس کی عملی صورت کو دیکھنا پائیں دیکھنا چاہیں جیسا کہ آپ کی ذات تھی جب آپ تھے تو ہم کتاب اللہ بھی آپ کو سمجھتے تھے رسول اللہ بھی آپ کو سمجھتے تھے کیونکہ آپ کتاب کا معنہ ہے آپ کتاب کے مبین ہیں تو ہمارے تو ساری دوڑ باغ آپ کی ذات تک تھی تو جب آپ کی ذات نہیں کتاب اللہ کا ٹائٹل علمی بنیادوں پر موجود ہے پر آقا ہم آپ کی ذات پر آپ کے قائم مقام کس کو پائیں جب آپ کی وجود کی تسکین ہمارے لیے باعث سے عزبت ہوا کرتی تھی راحت ہوا کرتی تھی تو آپ کے بغیر ہم کہاں جائیں آپ تو دائی کے دعوت دینے پر چلے گئے ہم کدھر جائیں تو آپ نے فرمایا محمد اس بابت بھی تمہیں بے سارا نہیں چھوڑ رہا فرمایا وَعِتْرَتِ اَحْلَ بَيْتِ وَعِتْرَتِ اَحْلَ بَيْتِ اے میرے اصحاب میں یہاں روکوں گا بات کو یہ لفظوں کا جوڑ توڑ نہ سمجھنا یہ نبوت کے الفاظ ہیں جو وحی کی روشنی میں چل رہے ہیں آپ سیدہ علم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں اپنے اصحاب سے فرمایا ان میں صدیق اکبر بھی موجود ہے فاروق اعظم بھی موجود ہے عثمانِ غنی بھی موجود ہے تلحاز و بیر بھی موجود ہیں ہر بڑے سے بڑا صحابی مقتدر سے مقتدر شخصیت ان تمام مخاتبین میں موجود ہے اور یہ یہ ارشاد آپ نے کئی خطبات میں ارشاد فرمائے یہ الفاظ کتنا بڑا حساس عنوان ہے اصحاب سے بیان فرمایا کہ اگر دین چاہتے ہو خدا کی معرفت چاہتے ہو اور بقائے حیات کی زمانت چاہتے ہو نجات کی زمانت چاہتے ہو تو پھر جڑ جاؤ اللہ کی کتاب سے اور میری اہلِ بیعت سے یہ اصحاب سے فرمایا اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں پوری کائنات کے اہلِ علم سے بولیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کا تصور بھی دے سکتے تھے کہ وہاں تمہیں تسکین ملے گی وہاں تمہیں پناہ ملے گی حالانکہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے ومن دخلہ اکان آمینہ لیکن ایسے حالات میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کعبہ میں کٹھے ہو جانا منا مزلفہ عرفات کی وادیوں میں چلے جانا اور تمہیں سب کچھ ملے گا وہاں سواب ہے اللہ کی رضا کا نور ہے اور آخرت کے درجات کے بلندیوں کے تصورات ہیں سب کچھ ہے اس کا کوئی انکار نہیں پر میں یہاں روکنا چاہتا ہوں رسول نے یہ دو حقیقتوں کو کیوں بیان فرمایا کتاب اللہ وآلہ وسلم حالانکہ تمام اصحاب رسول علیہم الردوان کتاب اللہ سیکھ چکے تھے بڑے بڑے عالم بڑے بڑے فقی موجود تھے جن میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تھے عثمان کا یعنی بڑے بڑے عقابر سے آپ پتھے تو ان کو یہی کہنا چاہیے تھا ان کے لئے بھی تمہارے پاس کتاب اللہ موجود ہے بس ٹھیک ایسے اپنا اقتصاب فیض کرنا اور زندگی چلانا نہیں رسول جانتے ہیں مقام حسین کیا ہے رسول جانتے ہیں مقام زہرہ کیا ہے رسول جانتے ہیں کہ مقام علی المرتضہ کیا ہے اس لئے اس تقدس کی حربت میں آپ صلی اللہ وسلم نے کتاب اللہ کے ساتھ جس حقیقت کا بیان فرمایا وہ اہلِ بیت ہیں وہ حسن ہیں وہ حسین ہیں وہ فاطمت زہرہ ہیں وہ علی المرتضہ ہیں تو ان کو قرآن کے ساتھ کیوں ملایا اس لئے کہ جو قرآن کے ساتھ تو ہو مگر اہلِ بیت کے ساتھ نہ ہو اہلِ بیت کی حرمت اس کے قلب و روح میں نہ ہو تو گویا اس کا قرآن پر بھی ایمان کوئی نہیں ہے سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائی لا الہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائی لا الہ است حسین قرآن تو سارا اہلِ بیت کے ساتھ ہے اور اہلِ بیت قرآن کے ساتھ ہیں اور اس کے اولین مخاطب اصحابِ رسول ہیں میں آج کے اہلِ علم پر سوال کرتا ہوں آج جو ہم نے یہ ذرب تقسیم کر رکھی ہے اہلِ بیت کا ٹائٹل الگ سے ہے اور اصحابِ رسول کا الگ سے ہے پھر ان دونوں ترازوان ان دونوں حقیقتوں کا آپس میں ترازو اور تبازل کرتے رہتے ہیں کہ یہ اس سے افضل ہے یہ اس سے افضل ہے خدا کی عزت کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں یہ سب فراد ہے یہ سب جھوٹ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ اس قرآن کے اندر ہے نہ نبی کے فرمان کے اندر ہے کہیں بھی اللہ نے اہلِ بیت کا مفاضلہ و یان نہیں فرمایا کسی سے اور کہیں بھی ذاتِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترازو نہیں کیا اہلِ بیت کا کسی کے ساتھ نہ اہلِ بیت کا کسی کے ساتھ نہ کسی کا اہلِ بیت کے ساتھ جب خداِ ذوالجلال نے ان کے تقدس اور تشخص کو الگ سے ایک عزبت اور ایک مقام دیا ہے قرآن کسی امام پر نازل نہیں ہوا قرآن امام المرسلین پر نازل ہوا ہے جس وضاحت کی نشان دی زبانِ نبوت نے فرما دی ہم اس سے آگے اور کسی وضاحت کو قبول ہی نہیں کرتے نہ مانتے ہیں نہ اس کی کوئی حقیقت ہے تو میرے رسول نے فرمایا صحابے رسول پریشان ہونے کی بات نہیں دو خلیفے چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے بات جو میرا کام کریں گے ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا اہلِ بیت ہیں اور حسین تو پھر اہلِ بیت میں ان قدروں کا آمین ہے جس طرح سارے رسولوں کے سارے کمالات جمع کیے جائیں تو ذاتِ مصطفیٰ محسوس ہوتی ہے نظر آتی ہے منظر نامے پر اور ایسے ہی ساری اہلِ بیت کی ساری حربتوں کو جمع کیے جائے تو ان تمام اقدارِ عظمت کا جو کامل امین ہے جو لا الہ الا اللہ کی طاقت میں ایک کردار کی عظمت ہے اسے حسین کہتے ہیں اس لیے خاجہِ خاجگان نے کہا بِنَاِ الٰہِ الٰہِ استو حسین حسین اللہ الہ تو نہیں ہے مگر بِنَاِ الٰہِ 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 ضرور ہے تو رسول نے بھی حسین کا دربازہ بیان کیا ہے فرمائے وَعِتْرَتْ يَحْلُ بَيْتِي وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِكَ حَتَّى يَرْضَ جس طرح عالمِ شہادت کے اندر قرآن جب اپنی مانوی عظمت میں نادل ہوا تو محمد کریم نے اپنی عمل کی عظمت میں مانا قرآن من کر کردار دیا ہے ایک حرف بھی اونچ نیچ نہیں ہوئی یہ عصمت ہے نبوت کی یہ حرمت ہے قرآن پاک کی تو سیم ایسے ہی حضور کی ذات کے بعد قرآن کن سے جڑا ہے اور کون قرآن سے جڑا ہے وہ آہلِ بیت ہیں وہ حسین کی ذات ہیں وہ حسین علیہ السلام کی ذاتے والا صفات ہیں آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حساس بیان بھی دیا ہے حضرت عبد الرحمان بن نوفیس حدیث کے راوی ہیں فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا اور طائف کے معاصرے کے لئے چلے گئے سات آٹھ دن وہاں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ اشارت فرمایا فرمایا ایوہ الناس انی لکم فرطن اے لوگو میں تم سے پہلے جانے والا ہوں و انی اوسی کم بی اترتی خیرہ تمہیں آخری وسیعت یہ کر رہا ہوں کہ میری اہلِ بیت سے بھلائی کرنا اہلِ بیت کوئی مانگت نہیں ہے اللہ معاف فرمائے ان کے مقدس وجود تو اتنے بلند ہے کہ ان پر زکاة جیسی چیز بھی حلال نہیں ہے زکاة بھی حلال نہیں تو یہ نہ مانگت ہیں نہ تمہارے محتاج ہیں نہ تمہیں کی ضرورت ہو ہاں یہ محتاج علیہ ضرور ہیں دین ملے گا تو حسین کے قدموں کی چاپ میں ملے گا دین ملے گا تو حسن کی آہٹ میں ملے گا دین ملے گا تو حضرت زہرہ کے عصت ماد سانسوں کی حرمت میں ملے گا دین ملے گا تو علی المرتضی کی شجاعت کے تقدس میں ملے گا آؤ یہ اصحاب رسول کو کم ہے کہ ادھر آؤ اور آج مولوی جو ہے ہمیں اس سے روک رہا ہے کہ نہیں ادھر آؤ دوسری طرف آؤ یعنی جو مطبوع ہیں ان کی طرف سے جانے کے لیے آج روکا جا رہا ہے اور جو تابع ہیں ان کی طرف لے جا رہا ہے اب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے قرآن کیونکہ قرآن ساری شریعت کے اندر ایک دلیل کی عصبت ہے ایک قوت ہے علمی اور بنیادی حقیقت ہے تو اس کے ساتھ جو اہلِ بیت ہیں وہ اسی حقیقت کا ایک رخ ہیں انداز ہیں تو جب یہ علم اور عمل ملتے ہیں تو زندگی با مقصد محسوس ہوتی ہے تو علم ہو اور عمل نہ ہو تو اس کا کوئی مقصام اور مرتبہ نہیں ہے تو سو لاظرین کرام جس کا قرآن پر یقین ہے اس پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ حسین کو بنا الہ الاست حسین یقین کرے کیونکہ قرآن نے بھی اس بات کی تصدیقی ہے میں انشاءاللہ عزیز آیات کے ساتھ پوری ترتیب ہوا چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی تو میں کہ اس پر مطلب مزید میں انشاءاللہ اگل نشست کے اندر میں اس پر آ رہا ہوں یہ بات ذہن میں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے جو حسین سے پلٹ گیا یہ بات بڑی قابل گوھر ہے اور حدیث کی اکتیس کتابوں کے اندر موجود ہے جو اہلِ بیت سے پھر گیا جو لوگ ان سے ہٹ گئے پھر گئے لمحہ بھر کے لیے بھی پھرے خاص کر کوئی قبیل عرب اگر ان سے پھر گیا اللہ اسے مسلمان تو دور کی بات ہے اس کو انسان ہی نہیں رہنے دے گا اس کو شیطان بنا دے گا یہ ایک کائناتی اور آفاقی اعلان ہے نبوت کا انسان محض وہی ہے مسلمان محض وہی ہے جس کا سر قدمین حسین کے اندر ہے قدمین علی کے اندر ہے اور زہرہ کی دہلیز پر ہے اور حضرت امام حسن کی حرمت میں ہے جو ادھر ہے وہ انسان بھی ہے اور مسلمان بھی ہے جو ادھر نہیں ہے نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ انسان ہے بلکہ نس رسول نے اسے شیطان کہا امت پر واجب ہے خواہ انپڑ امتی ہے خواہ کوئی پڑا لکھا ہے جو حسین سے روگردانی کرے اسے شیطان یقین کرے ورنہ اس کا ایمان نہیں رہے گا کیونکہ رسالت کے فرمان سے انحراف کرنا یقین کی بنیاد کو اکھیڑ کر پھینک دینا ہے عظمت انسان عظمت ایمان سے دور ہو جانا ہے اس لیے آج کے بعد یہ یقین کرنا ہے جو حسین کا نہیں وہ کسی کا نہیں کیونکہ میرے رسول نے فرمایا اللہ یہ میری محبت کا قبلہ ہے میں چاہتا ہوں تو بھی اپنی محبت کا قبلہ اس کو بنا اور جو اس سے محبت کرے اللہ تو اسے بھی محبوب بنا لے تو اس لیے ناظرین کرام وقت کے دامن میں گنجائش نہیں اگلی نشست کے اندر میں انشاءاللہ اس پرپوری گفتگو دوں گا تو گویا بنائے لا الہ است حسین محض فرت جذبات نہیں اللہ کی مشیعت کی بھی تصدیق ہے اور مزاج رسول کی حرمت کی بھی تصدیق ہے بنائے لا الہ است حسین اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے صرف فراد فرما ہے اور اللہ تعالی ہمیں بنائے لا الہ کی حرمتوں میں اتر کر اس تقدس میں زندگی بزارنے کی توفیق نصیب فرما ہے وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغ سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین سرداد نداد دست دردست